ہیلو فرینڈ یہ دوہزہ چوبیس کا پہلا دن ہے اور اس سال کا پہلا ویڈیو ہے اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہے ایک نیا ویڈیو تو آپ یہ دے سکتے ہیں میرے پاس ایک پرانی ٹیوب لائٹ ہے جو کہ خراب ہو چکی ہے اور ہمارے کچھ کام کی نہیں ہے لیکن ہم اس کا ریوز کر کے اس طرح کی آر جی بیلی ڈیسٹریپ ہے پکسل ڈیسٹریپ بولتے ہیں ہم یہ اس کے اندر لگائیں گے اور اس کا ایک وائ فائی کا کنٹرولر بھی بنائیں گے جو کہ سب فری ہوگا فارم ویر وغیرہ سب اس کا فری ہی ہونے والا ہے تو چلیے پہلے سے یہاں سے کھول کے سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں کچھ اس طرح سے سائٹ کے اس کے ڈھککن نکل جائیں گے تو دو ڈھککن ہوتے اس طرح کے آپ کو دونوں نکال لینے اور اس کے بعد اندر آپ دیکھ سکتے ہو یہ وائر لگا ہوا ہے اور یہ ڈیسٹریپ لگی گئے جو کہ خراب ہو چکی ہے تو اس طرح سے ہم یہ جو سینٹر میں سے وائر نکلا ہوتا ہے اسے اندر ڈھککن دیں گے جس سے ہمیں اندر کی جو پی سی بھی ہے وہ نکالنے میں ایزی ہوگا تو دیکھیں کچھ اس طرح سے بار کش لیں گے تو یہ اس کا ڈرائیور ہے جو ڈیسٹریپ کو ڈرائیو کرتا ہے تو یہ بھی نکال دیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی لمبی ڈیسٹریپ ہے تو ہم یہ بھی نکال دیں گے کچھ اس طرح سے یہ ڈیسٹریپ باہر آئے جائے گی اور دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں ڈیسٹریپ آ کے لگنے والی ہے وہ میں پتا ہوں گا آپ کو کس لیے تو اس طرح سے ہم نے اسے خالی کر دیا ہے تب دیکھیں یہ جو ڈیسٹریپ ہے اس کو اس طرح سے اوپر کی سائیڈ فیس رکھ کے انسٹ کریں گے تو ابھی اس میں دکت کیا ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس کیلی پر ہے تو اس کا سائز دیکھ سکتے آپ 7.6 یا 6. جو بھی آپ کو ڈسپری میں بتا رہا ہے 7.6 اس کا یہ ویٹ ہے لیکن جو ہمارے پاس پکسل ڈیسٹریپ ہے یہ جو پکسل ڈیسٹریپ ہے اس کا سائز اگر آپ دیکھوں گے تو یہ 9.5 ہے تو آپ سمجھ گئے ہوگے کہ یہ اس کے اندر بیٹنے والی نہیں ہے تو ہم کریں گے کیا اس طرح سے اس کو سائز سے دبا دیں گے اور 7.6 کے آراؤنڈ اس کا سائز ہو جائے گا تو یہ اندر بیٹ جائے گا پھر بھی یہ بیٹنے والا نہیں بہت آسانی سے ہمیں یہ تھوڑی دکت ہی ہوگی تو ہم کیا کریں گے جو ڈیسٹریپ ہے پہلے کی خراب ہوئی اس کو ہم اس کے ساتھ چپکا دیں گے اور پھر اس کے اندر پاس کریں گے تو چلیے ابھی کمپورنر دیکھتے اس پی چیپ ہے یہ ریگلیٹر ہے 3.3 یہ آئی آل سینسر ہے یہ اس کا ساکٹ ٹین کے ریڈیسٹر کپیسٹر اور 90 ڈگری کے فیرمیل کنیٹر اور یہ کچھ پی سی بھی کلی پرنٹ دیکھ سکتے ہیں جو کپر کلیڈ بورڈ ہوتا ہے ہم نے اس پر اس طرح سے اس کو پرنٹ کر دیا ہے اس کا ٹوٹریل آپ کو مل جائے گا دوسرے ویڈیو میں اس کا میں نے پل ٹوٹریل بنایا ہے جس طرح سے آپ پی سی بھی بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں پورا ٹوٹریل ہے آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں یہاں آئے بٹن میں آ جائے گا تو اس کے اندر آپ پی سی بھی بنا رہی ہے جب تک ہم دوسرے چیز لے لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم ابھی اس پی جو چیپ ہے ہماری اس کو پروگرام کریں گے تو اس کو پروگرام کرنے کے لیے یہ بھی میں نے ایک پی سی بھی بنایا ہے اس کے اندر ہم ہمارا جو اس پی کا چیپ ہوتا ہے اسے اس طرح سے اپ سائٹ ڈاؤن کر کے اس میں لگا دیں گے کچھ اس طرح سے ہی بڑھ جاتا ہے اور ہم نوڈ ایم سیو کا یوز کر کے اسے پروگرام کر سکتے ہیں تو چلیے ابھی پی سی کے اندر جاتے ہیں اور جو پروگرام کی فائل ہے وہ ہم کو دیکھاتے ہیں آپ کو تو یہاں دیکھئے یہ wled کو official page ہے جہاں پہ سارے bin files رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو latest bin files ہے تو یہاں نیچے سائٹ دیکھ سکتے ہو ہر ایک الگ model کے ہر ایک bin file ہے تو ہمیں یہاں پہ ESP8266 کی چاہیے جو کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو تو یہ میں نے download کر دیئے تو اس کو دیکھئے ہم flash کس طرح سے کریں گے وہ بتاتا ہو آپ کو یہ ESP flash home tool بھول کے آتا ہے تو یہ ESP کو flash کرنے کے لیے لگتا ہے جس میں ہم bin file ڈال کے flash کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم com port slate کریں گے اور اس کے بعد browse کرنے کے بعد جو ہم نے file download کی ہے دیکھ سکتے ہیں WLED 040 version ہے تو یہ slate کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس پہ flash ESP کر دیں گے اس سے ہوگا کیا ہے کہ جو ہماری ESP کی chip لگی ہوئے وہ flash ہونا start ہو جائے گی تو اس کو لگ بگ ایک منٹ کے آس پاس لگ جائے گا اور یہ دیکھ سکتے ہو یہ circuit ڈیاغرام ہے آپ یہ refer کر سکتے ہو اس کی link میں نے بھی ویسے بھی description میں دی ہوئے تو دیکھئے ہم نے جب تک pc بھی ہماری ایچنگ ہو گئی ہے تو اب ایچنگ ہونے کے بعد اس کے اوپر جو black color کا toner لگا ہوا ہے ہم اسے صاف کریں گے تو سب سے easy method اس کو صاف کرنے کا یہ ہی ہے کہ آپ کے پاس جو paint thinner ہوتا ہے آپ paint thinner کو اس طرح سے کپڑے کو لگا دیں گے جس تھوڑا سا لگانا ہے اور اس کے بعد ہم کریں گے کیا اس کے اوپر اسے rub کریں گے کچھ اس طرح سے تو دیکھئے اب یہ اس کے اوپر rub کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں اوپر کا toner پورا نکل کے کپڑے کو لگ چکا ہے تو اسی طرح سے ہم پوری pc بھی صاف کر لیتے ہیں تو دیکھئے کچھ اس طرح سے ہماری pc بھی بن کے تیار ہو چکی ہے اور ابھی اس میں ہم drill کریں گے جو اس کے رپار component بیٹھنے آلے through holes اس کے لئے ہم holes کریں گے کچھ اس طرح سے اور یہ جو ہم نے machine بنائی hole کرنے کی اس کا بھی tutorial آپ کو مل جائے گا تو ابھی بات آتی ہے اس کے اوپر ہمیں solder کرنا ہے تو یہ جو liquid paste ہے وہ ہم اس کے پر لگائیں گے اور پھر اس کے اوپر component place کریں گے اور hot air gun کی ساہتہ سے اس کو solder کر دیں گے آپ soldering عارض سے بھی solder کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے pc بھی بن کے تیار ہے اب اس میں ہم power دیکھیں دیکھتے ہیں تو یہ ہمارا اس طرح سے supply لگے گا یہاں سے اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو LED glow کر رہی ہے یعنی ہمارے اس پر ابھی کام نہیں کر رہا تھا اپی موڈ نہیں بتا رہا تھا تو اس کے بارے میں دو سے ڈسکس کیا دوست کی بات مانتے ہوئے ہم نے واپس سے wires نکال دیئے اور اس کے اوپر جو 10k resistor ہے وہ لگا دیا تو 3.3 volt سے لے کے data pin میں ہم نے اس طرح کا جو smd10k resistor آتا ہے وہ لگا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت چھوٹا سا resistor لگا ہوا ہے تو آپ کو اس طرح یہ لگانا پڑے گا کیونکہ pcb single side ہے تو یہ آسانی سے بنتی نہیں ہے تو اس لئے ہمیں اوپر سے لگانا پڑا تب یہ دیکھتے ہیں power دینے کے بعد دیکھ سکتے ہو اس کے LED پھورے glow کر رہے ہیں اور یہ ap mode میں open بھی ہو رہا تھا تو چلئے تو یہ ہماری pcb تب ہی تیار ہو چکی ہے اور اچھے سے کام بھی کر رہے ہیں نیچ ٹیپ میں ہم اس کو close کریں گے تو دیکھئے کچھ اس طرح سے pcb کی ڈائمینشن لیے تھی کہ اس کے اندر سے آرام سے بڑھ جائے گا تو یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے اس کو اندر پوچھ کر دیں گے اور یہاں دیکھ سکتے ہو ایک hole کیا ہے IR sensor کیلئے وہ ایک دم یہاں پر face to face آ جائے گا اور کچھ اس طرح سے ہماری LED baton tube light بند کے تیار ہو چکی ہے تو چلیئے اب اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھئے جب on کرتے ہیں تو یہ ap mode میں باتا ہے تو یہاں پہ اس طرح walad ap بتائے گا آپ کو اور اس کا password ڈالنا ہے walad1234 اور connect کر لینا ہے اور connect کرنے کے بعد اس پہ tap کریں گے تو یہ اس کا web page open ہو جائے گا یہاں سے آپ wi-fi کی شیٹنگ ڈال سکتے ہو لیکن ابھی میں آپ کو ap mode میں چلا کے بتا دیتا ہوں تو دیکھئے کچھ اس طرح سے یہاں پہ بہت سارے کلر وغیرہ آپ پلیس کر سکتے ہو دیکھے گرین کلر ہے اور یہاں پہ بلو کلر بھی ہے بہت سارے مطلب آپ اتنے کلر سے اس میں کیا بہت سارے ہونے والے تو میں نے کچھ ایفیکٹ وغیرہ اور اس میں بتائے آپ انجوائے کر سکتے ہیں آگے میوزک کے ساتھ ملتک 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 موسیقی 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 موسیقی